بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کانابدو ایہا کانستائین اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب کیریئے سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زنگی اچھی گذری ہوگی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اتصاب عدالت سے عام حبرے لے کر آپ کے لئے میں آذر ہوں اور ایک افسوسنا خبر سامنے آئی ہے کہ سینئے ساتھی آیاز امیر کی بو کو قتل کر دیا گیا ہے کس نے کیوں قتل کیا قتل اس ٹیم کہاں پر موجود ہے آپ کے ساتھ آگے جل کر یہ مکمل خبر ڈسکس کروں گا اسار ڈار سے لیٹڈ بہت عام خبر سامنے آئی ہے شہباز شریف سے لیٹڈ بھی بہت عام خبر سامنے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے امراہ حان صاحب کے لئے کیا عام خبریں ہیں یہ آگے جل کر ڈسکس کروں گا لیکن ان تمام تر خبروں کو ڈسکس کرنے آپ سب سے چھوٹی درش ہے کہ اس ویڈے کو لائک کیجئے کچھ کو سپرائب کیجئے کچھ سالگ رفکش میں ڈبائی گا تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشنا کر سکیں خبروں کا بقاعدہ آغاز کرتا ہوں سینئے صافی آیاز امیر کی جو باؤ ہیں ان کا جو قتل ہوا ہے پہلے اس خبر کی تفصیلات سناتا ہوں کہ خبر کی تفصیلات کیا ہے خبر کی تفصیلات کچھ یوں میں ہے اسلام آباد میں سینئے صافی آیاز امیر کے بیٹے نے تیسری بیوی کو قتل کر دیا اسلام آباد تھانا شہزاد ٹاؤن کے علاقے چک شہزاد کے پوشت علاقے میں قتل کی یہ وردات پیش آئی ہے ملزم شاہ نواز امیر نے فارماوس نمبر چھےالیس میں اپنی سینتی سالہ بیوی کو بیمانہ طریقے سے قتل کر دیا یعنی کہ آیاز امیر کے اپنے ہی بیٹے نے اپنی جو بیگم تھی جو کہ ان کی تیسری بیوی تھی تو ان کو انہوں نے یہاں پر قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جو ملزم ہے شہ نواز صاحب شہ نواز ملزم جو ہے انہوں نے وہ بقیدہ طور پر فرار ہو گئے تھے اور فرار ہونے کے بعد اب ہوا کچھ ہوں ہے کہ بقیدہ طور پر جو پولیس ہے انہوں نے ملزم کو یعنی کہ ملزم کیا وہ مجرم ہے کیونکہ انہوں نے بقیدہ طور پر اپنی بیوی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد بتائیے جا رہے ہیں کہ ان کے حال میں کوئی ڈمبل تھا تو انہوں نے ڈمبل کے ذریعے اپنی بیوی کو قتل کیا اور جو قتل کی ورداد کرنے کے بعد قتل کی ورداد کرنے کے بعد وہ فرار ہو گئے تھے فرار ہونے کے بعد ہوا کچھ ہوں کہ یہاں پر جو پولیس ہے انہوں نے ملزم کو گریفتار کر لیا اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوں ہے کہ اصار ڈار کے دائمی ورنٹے گریفتاری جو ہیں وہ موتل ہو چکے ہیں اصار ڈالے نے وطن واپسی پر گریفتاری سے روک دیا اصار ڈالت نے مسلم لی قنون کے سینئر رہنما سینیٹر بھی ہیں اصار ڈار کو اشتہاری قرار دینے کے والے سے مقدمے میں درخواست منظور کرتے ہوئے دائمے ورنٹے گریفتاری موتل کر دیئے اور انہیں گریفتار کرنے سے روک دیا اسلامباد کی اصار ڈالت میں سابق وفاقی وزیر اقزانہ اصار ڈار کے دائمی ورنٹے کے تاریخ کے خلاف درخواست پر جج محمد بشیر نے درخواست پر سمات کی دورانے سمات اصار ڈار کے وقیل قاضی مسبان نیب کے ایڈیشنل ڈریکٹر اور تفتیشی افسر ادارت میں پیش ہوئے جج محمد بشیر نے استثار کیا کہ پروسیکیوٹر افضل قراشی کی در آئی جس پر ڈیوٹی پروسیکیوٹ وارس جنجوہ نے جواب دیا کہ وہ عمرے کے دائقی کے لیے گئے ہوئے ہیں سابق ڈار کے وقیل نے سابق ڈار کو گفتار کرنے سے روکنے پر استداد کرتے ہوئے ان کے موقع کو ائرپورٹ سے چیدہ عدالت آئیں گے لہذا ان کی گفتاری سے نیب کو روکا جائے عدالت نے وقیل کی درخواست ملزور کرتے ہوئے سابق ڈار کی دہمی ورنٹے گفتاری کو مطلق کر دیا ہے سابق ڈار کے جج نے کہا سابق ڈار سرنڈر کرنے کا موقع دیتے ہیں وہ ان کو پاکستان آنے کی جادت دی جائے اور انہیں گفتار نہ کیا جائے اور وہ پاکستان آ جائیں گے پھر ورنٹے گفتاری کو منصوحی کو دیکھیں گے یہاں پر اصاب ڈار نے سابق ڈار کی دہمی ورنٹے گفتاری جو ہیں ساتھ اکتوبر تک مطلق کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ساتھ اکتوبر تک جو سماعت ہے اس کو مطلق کر دیا ہے سابق ڈار کے وقیل نے جمعہ کو ورنٹے گفتاری واپس رہنے کی درہاز دائر کی تھی درہاز میں استدا کی گئے تھی کہ ڈار کو وطن واپس آنے پر گفتار نہ کیا جائے کیونکہ وہ مقدمے میں شامل ہونے کے لئے ادارت میں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ادارت نحب کو 23 ستمر کو اپنا جو ویجن ہے وہ دائر کرنے کا نوٹس آری کیا تھا اس سے قبل ساتھ اڈار نے احساب عدالت کے حکم کے اس حکم کے خلاب سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کے خلاب جنہیں بھی مقدمات بنے ہیں وہ عمران صاحب نے انوانی میں بنائے ہیں اور سیاسی دکانمی کروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں پر ساتھ اڈار کے جو ورنٹے گفتاری ہیں وہ موطل ہو چکے ہیں تو اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں اور عدالت میں آ کر سرنڈر کرتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر اسحاب عدال کو گرفتار نہیں کیا جائے گا بسورت دیگر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن عدالت نے ان کے ورنٹے گفتاری جو ہیں وہ موطل کر دیئے ہیں اور موطل کرنے کے بعد اسحاب عدال جو ہیں اگر وہ وطن واپس آتے بھی ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اب عدالت کا حکم ہے اور یہاں پر کچھ چینلز والے جو ہیں وہ یہ خبر ملا رہے ہیں کہ اسحاب عدال صاحب جو ہی لندن سے پاکستان واپس آئیں گے تو مفتہ اسحاب صاحب کو ریموک کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر اسحاب عدال کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا لیکن اگر ان کو وزیر خزانہ بنا بھی دیا جاتا ہے تو میرے نظر میں پاکستان کے جو علاہت ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ڈالر کی پرائز نیچے نہیں آ سکتی جو اسحاب عارٹے کا برانچہ رہا ہے پاکستان میں جو یہاں پر کردہ بڑھ رہا ہے تو اسحاب عار کے پاس کوئی بھی ایسی جادو کی چڑی موجود نہیں ہے کہ وہ انتماع طرح معاملات کو حل کریں اگر انہوں نے معاملات کو پہلے ہی حل کرنا ہوتا یا اس قابل ہوتے تو پاکستان آج ہی سالات میں نہ ہوتا ہمیں بقیدہ طور پر جو آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ دینے نہ کرنا پڑتی خیر اگری خبر کی جانا پڑتے ہیں لی خبر پوچھوں ہے کہ احساب عدالت میں وزیراعظم کی مستقل آزری معافی کی ترخواست منظور کر لی ہے لاور احساب عدالت نے اشینہ ریفرس میں وزیراعظم شباز شریف کی مستقل آزری معافی کی ترخواست منظور کر لی لاور کے احساب عدالت میں اشینہ ریفرس کی سماعت ہوئی احساب عدالت نے وزیراعظم شباز شریف کو علیف دے دیا احساب عدالت کے جج ساجد علی اوان نے وزیراعظم کی مستقل آزری معافی کی ترخواست مرزور کالی وزیراعظم شباز شریف نے اشیانہ ریفرس میں مستقل آزری معافی کی ترخواست دائر کی تھی یہاں پر اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوئے ہیں کہ یہ دو خبریں ہیں اور دونوں خبروں میں سے ملا کر ایک ہی خبر بنتی ہے ہمارے چیف جسٹرس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹرس آف پاکستان جسٹرس چیف جسٹرس عمر عطا بندی حال نے آج سے کچھ دن پہلے تحریک انصاف کو ایک سجیشن دی تھی کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ایک ستیس جو خلقوں سے جو انہوں نے استیفہ دیا تھا اور اس کے بعد جو دس استیفہ منظور ہوئے تھے اور جو تمام ترچیدیں ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ہمارے چیف جسٹرس آف پاکستان عمر عطا مندی حال نے کہا تھا کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بگدہ دو پر پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کر اپنا رول نہیں پائیں تو یہ اسی خبر کی ایک اور کرڑی ہے کہ سپریم کورڈ کے بعد اسرمباد ہائی کورڈ نے بھی پاکستان تحریک انصاف پیڈی آئی کو پارلیمنٹ واپسی کا مشورہ دے دیا اس خبر کی تفصیلات کچھ ہوئے ہیں کہ جیس جسٹرس اسرمباد ہائی کورڈ جیسٹرس عطا من اللہ نے پیڈی آئی رینما فواد چھو دی اور دیگر کو راستہ کیے جانے کے اخلاعات رحاظ پر سامات کی ادارہ نے بھی رہا ہے کہ وکیل فیصل چودری سے اتفار کیا کہ سپیکر صاحب نے اس معاملے پر کیا رپورٹ دی سپیکر نے علی وزیر کا کیا کیا ہے جسٹرس عطا من اللہ نے وکیل سے مقالبہ کرتے ہوئے کہ ابھی تو آپ سب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں گزشتہ روز تو سپریم کورڈ نے بھی کہا دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور وہاں پر تمام ترچیزیں ہینڈل کریں جس پر وکیل فیصل چودری نے جواب دیا کہ جی سر تقنیتی طور پر ابھی طور پر مصطفی ارکین ہیں اور ہم پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں سپریم کورڈ کا پی ڈی آئی کو قومی سمبلی میں واپسی کا مشورہ چیز جسٹرس نبادہ ایک قورڈ نے مازی ہے کہ پی ڈی آئی کے ارکین جو ہمت تقنیتی طور پر نئی بقیادہ طور پر قومی سمبلی ہیں ارکین کو پارلیمنٹ جا کر حلقے کے عوامی مسائل پر بات کرنا چاہیے جب تک ڈی نوٹیفائی نہ ہو جائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ارکین ارکین ایسمری کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ طلب کرتے کو کم دیا کہ سیکرٹری داخلہ تین افدوں میں ریکارڈ عدالت میں پیش کریں اگر ریکارڈ پیش نہ ہوا تو سیکرٹری جو داخلہ ہیں وہ خود پیش ہوں گے گزشتار اور سپریم کورڈ میں بھی ارکین ایسمری کو استفعہ کے ملابان منظوری کے خلاف درخواست کے دوران پی ٹی آئی کو ایسمری میں واپسی کا مشورہ دیا تھا جو میرے نظر میں ایک بہت اچھا مشورہ ہے دیکھیں جو اس ٹیم پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کو راجہ ریاض صاحب کے حوالے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دیکھیں راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ اگلا جو الیکشن ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے تو جو بندہ نون لی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ بندہ اس سنلی میں اپوزیشن لیڈر کیسے ہو سکتا ہے تو میری نظر میں امران صاحب کو اپنا ہی بندہ مختص کرنا چاہیے اور بقیادہ طور پر اپنا لیڈر اپوزیشن بٹھانا چاہیے جب تک ان کو بقیادہ طور پر جو الیکشن کی ڈیٹھ نہیں مل جاتی لیکن امران صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھا تو پھر یہ ایسا ہی ہے کہ میں اس اسمبلی کی جو حصیت ہے اور ان تمہاں تعلقوں کو ایکسپٹ کر رہا ہوں اور میں سرینڈر کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں نہیں بیٹھا لیا خیر یہ ان کی اپنی سٹریجگی ہے یہ ان کا اپنا موقف ہے وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں موقف کے اوپر قائم رہوں گا میں لانگ مارچ کروں گا اور اس حکومت کو گراؤں گا اور میں دوبارہ وزیر آدھ بند کروں اللہ کے الارٹری کروں گا خیر ابھی تکیلی طرح جوئی نیکسٹ اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ اس چینل کے اوپر گائے گائے شیئر کرتا رہوں گا نیکس وڈے تکلیف دے جادت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افواج پاکستان زندہ بات